اب مرزا صاحب سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی آتے ہیں یعنی بات کہاں ہے؟ بات ہے عبد الرحمان بن عبیبکر رضی اللہ عنہما کی وفات کی یا ان کی شہادت یا ان کے قتل کی جس کا الزام وہ سجیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہتے ہیں درمیان میں سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو لے آئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا یوٹیوب پر کلپ سن لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب یوٹیوب پر میں اکلپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکم اور مروان تھے یہ اصل میں سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے ہیں جب ان کو انہوں نے عوضے دے دیئے ان کو گورنر بنا دیا مروان کو تو لوگوں نے ان کی مخالفہ شروع کر دی بلکل جھوٹ ہے مرزا صاحب لعنت اللہ یا القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس لعنت سے بچ جائیں جھوٹ نہ بولیں امت کو یہ اصل میں یہ جو سٹوری رقم کی ہے نا سب سے پہلے مودودی صاحب نے خلاف تو ملوکیت میں اور اس کے بعد پھر جالوی صاحب نے وہاں سے لی اور پھر جیلوی صاحب نے وہاں سے لی اب یہ ساری باتیں وہاں سے لے کر سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی داگدار کرنے کی کوشش کرتے کہتے ہیں کہ سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے کیا مرزا صاحب نے کہتے ہیں کہ ہم یہ بات وہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ جو باوی تھے عثمان رضی اللہ عنہ کا دہرائج نہیں کیا تھا ان کا سٹانس بلکل ٹھیک تھا وہ اختلاف جینورن تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا اہل تشہیو کا مقدمہ ہے سجیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈسین تھے جس کے اسے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے وہ تو بالکل ریالیٹی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی ان کا مطالبہ ٹھیک تھا مطالبہ کہا تھا کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیں خلافت چھوڑ دیں آپ خلافت کے آل نہیں رہے ہیں نوزب اللہ کیا سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور خلافت کے آل نہیں رہے تھے کتنی بڑی یہ خباست ہے یہ رافضیت ہے جو ان کے سینوں سے ابل ابل کر نکل رہی ہے صحابہ اکرام کے خلاف سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر پہنچے ہو رہیں گے پر تانو تشنی کر رہے ہیں جبکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتایا ہے پہلے بھی شہادت عثمان اس ٹاپک پر ہمارا پورا کمپلیٹ لیکچر موجود ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے بہت سارے جھوٹوں کے جواب دیئے ہیں بہت ساری جو داستانیں اور پروپیگنڈے جو کیے گئے ہیں ان کا جواب دیئے ہیں صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور قطان نہیں تھا یہ موجودی صاحب اور جھالوی صاحب اور جیلوی صاحب یہ ان کی بلکل یعنی یہ ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پر مدنی ان کا پروپیگنڈا ہے صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باقی وہ کہہ دیں جی ہزاروں صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوگئے نعوذ باللہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہارت میں کسی طور پر بھی شامل ہو ایک بھی صحابی